کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کے چیف انجینئر اور سیوریج بورٹ کی لا پروائی ملیر کھوگرہ پار نمبر ایک گولڈن پارک کی پچھلی طرف مسجد اقصہ کے سامنے دیکھی جا سکتی ہے جو کہ مسجد اقصہ کے سامنے منظر افسوسناک نظر آ رہا ہے جبکہ سیوریج کا گندہ پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبالے جان بنا ہوا ہے علاقہ مکینوں کے مطابق سیوریج بورٹ والے اتنے مردہ ضمیر ہو گئے ہیں کہ اب ہماری عبادت گاہوں کی حالت کے اطراف بھی سیوریج کا گندہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کے حضور سجدہ بھی نہ کر سکیں ملیر کھوگرہ پار نمبر ایک کے علاقہ مکینوں نے ایم ڈی وارٹر بورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ برائے مہربانی سیوریج کی غلازت سے ہمیں نجات دلائی جائے یہ واقعی اس میں بہت زیادہ ایشو تھا مسجد اکسا کی اطراف میں میں نے وزیڈ بھی کیا دالا سیڈرڈے کو وہاں پہ عظر قادری صاحب میں مسجد کے محتمین میں وہ سائر وہ اتنے میں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی وزیڈ ہوا تھا اور اصل ایشو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری لائن جب بھی کوئی اس میں پرابلم ہاتا ہے یہ دیپریشن میں سب سے پہلے سیوریج پانی یہاں نکلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ گراؤنڈ سے مسجد اکسا کر رہا ہے دو تین تین فٹ کا فرق ہے تو کم سے پانی وہاں نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے لیکن ہم میں نے ہفتے والے دن وہاں وزیڈ کیا تھا ہم نے وہاں پہ ایک پائی پاس لائن کا پرپوس کیا وہ انشاءاللہ جو انا کام جو انا آج سے منڈے سے سٹارٹ ہونا تھا اور میں خانم آج سٹارٹ ہو گیا اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ سسٹم ڈل جائے گا تو یہ ہمیشہ کے لیے امید ہے کہ پرابلم جو انا رضا ہو جائے گا بچہ اکسا کے لیے جبکہ بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آیا کہ یہ علاقہ وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کے زمرے میں آتا بھی ہے یا نہیں جبکہ اس کی ذمہ داری ڈسٹرک ملیر یا ڈسٹرک کورنگی کے سیوریج کی ذمہ داری پنتی ہے ندیم صدیقی منٹر سیون پاکستان موسیقی